تینکیو سر سر میری بجٹ سپیچ بجٹ پہ بولتے ہوئے کیونکہ وہ یہاں پہ تکارائی چل رہی ہے شروع سے پسلے تین دن سے اس پہ بجٹ پہ کم بحث ہو رہا ہے اور ایک دوسرے پہ کرٹسزم زیادہ ہو رہا ہے کوشش کروں گا کہ میں بجٹ پہ زیادہ بولوں سر انٹرڈکشن زیادہ ہو رہی ہے ایک دوسرے کی انٹرڈکشن بھی ہو رہی ہے اور وہ بجے اس نے جو شہد والے ہیں اور زیتون کی تیل والے ہیں انہوں نے پورے ہاؤس کا شکریہ عدد کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی اتنی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں چینلز پہ بھی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو دیاری گریٹفل کہ آپ ان کی ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ شہد بھی پیئیں زیتون بھی پیئیں اچھی بار وہ بھی ضروری ہے تھوڑا ہاؤس انٹرٹین رہتا ہے لوگوں کی توجہ رہتی ہے ورنہ پور ہو جاتے ہیں لوگ سب اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں بہرحال سن کا بجٹ کوئی ساڑھے گیارہ سو ارب روپے کا بجٹ جب ہم یہ رسورسز دیکھتے ہیں اور تفصیل میں جاتے ہیں تو ہمیں کلیر کٹ نظر آتا ہے کہ ہمارا صوبہ ایک رسورس فل صوبہ ہے ہمیں رسورسز کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ جب ہم اپنے صوبوں کی رینکیں کرتے ہیں تو ہم جا کے چوتھے نمبر پہ پہنچتے ہیں گلگت بلوچستان کو میں نہیں گنرا اور نہ ہم پانچویں پہ چلے جائیں گے تو کیا وجہ آتے ہیں کہ ہم اس طرح سفر کر رہے ہیں آج صوبوں کی گریڈنگ نکالے ابن بلوچستان جس کو پس باندھا صوبہ کہا جاتا ہے وہ بھی ہم سے بہتر ہے administratively بہتر ہے corruption اس طرح نہیں ہے وہاں پہ وہاں پہ اگر کوئی کام اٹھایا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے اور وہاں پہ تعلیم ہے جو شعبے functioning ہے وہ وہاں ٹل رہے ہیں ہمارے صوبے میں نہیں ہیں چیزیں صرف تباہی کی طرف جا رہی ہیں سر agriculture sector ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے صوبے کا back bone ہے 70% population ہماری agriculture sector پہ ریلائے کرتی ہے اور بجٹ میں ہم نے دیکھے ہم نے agriculture کے لیے کوئی ایسا خاص کچھ نہیں رکھا کہ ہم اس کو کوئی بہتری کی طرف لازائیں اگر agriculture sector back bone ہے اسی طرح irrigation sector agriculture کا back bone ہے دس سال سے ہمیں یہی نہیں پتا کہ سندھ کا irrigation کا وزیر کون ہے کون سندھ کی irrigation چلاتا رہا ہے کوئی ہمیں project سوائے توڑی بند کے repair کے کوئی major project دس گیارہ سال ہمیں سندھ گورمنٹ define کرے بتائیں آپ کے اپنے ایم بی ایز سکھر بیراج کی بات کرتے کرو نہ کس نے منع کی دوہزارہ آٹھ سے تیرہ آپ federal government سے تیرہ سے اٹھارہ تک آپ provincial government تھے تو دس سال میں کیوں نہیں کیا کس نے روکا تھا جو آج آپ کے سکھر بیراج یاد آ رہے کینالز کی lining ہوئی کینالز کی lining ہوئی تھوڑا سا میرے خیال سے ہمارے آج کے honorable chief minister تھوڑا سا irrigation minister رہے دے بلکہ اب دوبارہ وہی ہیں میرے خیال سے irrigation minister بھی تو کینالز کی lining کا ایک project شروع ہوا کچھ کینالز کو line کیا گیا ہمیں پانی maintain کرنا ہے water resources یہ ہی ہیں ہمارے پاس اس کو ہم manage اگر صحیح طریقے سے کریں تو ہمارے 30% پانی کی قلت دور ہو سکتی ہے دس سال میں ہم manage نہیں کر پائیں اس پانی گزر اور شور گھوم پھر کے کہاں چلے جاتے ہیں کالا باغ ڈیم کالا باغ ڈیم کم بنا رہا ہے آپ ہی اس کو جگہتے ہو آپ ہی اس کو سلاتے ہو ان دس سال میں چار تو اپنے resolution ہمارے سامنے پاس کی ہیں ہم نے آپ کو support کیا ہے آج کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے آپ خود کہہ رہے خود ہی اٹھتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بن رہا ہے اوہ بھائی کون بنا رہا ہے نام تو لوز کا ہمیں بھی پتا چلے کہ کون بنا رہا ہے کوئی بھی نہیں بنا رہا ہے it's a dead issue killed issue ختم ہو چکا ہے غراب ہو چکا ہے پھر اس کو جگہ رہتے ہیں کہ سندھ کے عوام کو کوئی issue دینا ہے کوئی agenda دینا ہے کالا باغ ڈیم بن رہا ہے نام لو آج مجھے بتائیں ہاں ان کے میمبر کہ فلا آدمی کالا باغ ڈیم پاکستان میں بنانا چاہیے ہمیں نہیں پتا کون بنا رہا ہے تو اب کیوں یہ ایک غیبی بات کرتے ہیں اور اس کو جگہتے ہیں اور پھر اس پہ issue بنا دیتے ہیں تو ختم کریں ان issues کو ہاں ڈیمز آپ نے بنانے ہیں ڈادو سائٹ پہ آپ کے پروجیکٹ شروع ہوئے تھے یہ میں 2008 کی بھی 2008 سے ابھی تک کی بجٹ لے کے آیا ہے اور ساری آپ کی 2008 کی بجٹ میں باک لیرلی لکھا ہوا ہے کہ ہم چھوٹے ڈیمز بنائیں گے ہمیں نہیں نظر آ رہے وہ کہاں ہیں کدھر بنے کیا بنا ان کا کہاں ان پہ فنڈنگ رکھی گئی فنڈنگ بھی شروع سے رکھتے آ رہے ہیں بٹ ویزبل کوئی چیز نہیں ہے صبح میں سن سیڈ کورپوریشن ہے سیڈ فارمز ہیں ہم پیڈی گروئنگ ایریاز ہیں خاص کر کے ہمارا آپ کا ایریاز اور اس وقت تک جب سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ایگری کلچر میں ہم ابھی بھی جا کے پنجاب سے سیڈ خرید کے آتے ہیں ہمارے پاس اپنا سیڈ نہیں ملتا تو یہ کیا کر رہے ہیں ریسرچ فارمز اتنیہ سے ریسرچ سینڈرز بنے ہوئے ہیں ہم کوئی سیڈی ابھی تک نہیں وہ کر پائے اپنا سیڈی نہیں پروڈیوز کر پائے چبل کے لیے یہ ہماری علت ہے اور ہم پھر بلیم کرتے ہیں کہ دوسرے صوبے ہمارا حق کھا گئے ہم سے زیادتی ہو گئی ہم تو خود اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہمارا مین فیلڈ ایگری کلچر ہے اور اس میں بھی ہم سب سے پیچھے پھر یہاں پہ میرے ایک عزیر کولیگ ہونرورپل کولیگ نے بات کی شگر ملز کے بارے میں نہیں لیتے کوئی بھی نام بری بات ہے نام لینا بڑھ شگر کن کا کرائسز تو رہا ہے ملک میں پچھلے آٹھ دس سال سے اس کی آپ خود انویسٹیگیشن کریں آپ بتا دیں کس کی ملے ہم نہیں لیتے نام آپ چک کریں آپ انکوائری کریں باقی لیڈرشپ کی بھی ملے ہیں پنجاب میں نواز شریف کی ملے ہیں پنجاب میں چودری برادران کی ملے ہیں لیکن وہاں سے یہ شور گامہ نہیں آتا پی ٹی آئے والوں کی ملے ہیں آپ جا کے دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا وہاں سے کوئی آدمی ایسا شور نہیں ملتا تھا کہ ہمیں اپنے آئیں ڈیو شیئر نہیں ملا لیکن صرف سندھ میں یہ شور مچتا ہے کہ ہمیں اپنا جو ہے ابھی بھی نہیں ملے ازر پیسے مجھے نہیں ملے ایم پی ایم سٹنگ تیسرا ٹینئور ہے تو ہم آدمی کی کیا حالت ہوگی اس صبح اب میں کیا نام لوں کہ کس کی شگر ملے میں لڑکانہ ڈیویجن میں فال کرتا ہوں تو وہ کیوں نہیں ملے ابھی تک ہمیں پیسے سیم گوز ویٹ کروپ بڑا اچھا ریٹ رکھا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ صحیح طریقے سے اس کی پروکیومنٹ ہو لیکن آپ سینٹرز پہ چلیں وہ آپ کو خود بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ پچاس پرسنٹ شیئر تو آپ کا ہے ہی نہیں وہ تو فلاں 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 کے یہ ڈسٹریبیوٹڈ ہے باقی جو پچاس پرسنٹ ہے وہ ہم یہاں پہ بانٹیں گے اور وہ بھی کیسے بانٹا جاتا ہے یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے دو سو اور ڈھائی سو روپے بوری پہ ریٹ سلا ہے آپ کے ہمارے ڈسٹرکٹ میں تو باقی ڈسٹرکٹ میں بھی یہی آلت ہوگی تو جو ہماری بیسکس ہے جو ہمارا بیک بون ہے اس کو تو ہم یوں توڑ رہے ہیں اور پھر ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں صوبے کو تقی کی رہا پہ لے کے جائیں گے ایڈوکیشنزر ایک سب سے اہم فیکٹر ہمارے ملک کے لیے صوبے کے لیے ایڈوکیشن ہے میں دو لائنے Honorable Chief Minister صاحب کی سپیچ کی پڑھوں گا وہ کہتا ہے To improve the quality of education The government of SINDS has taken initiative for rehabilitation and expansion of high priority 4560 schools سر یہ دس سال بعد آپ کو آج یاد آیا کہ 4500 schools ہمارے پہنے ہیں جن کو ہم نے repair maintain کرنا ہے شکارپور district میں سر 1200 primary schools ہیں میرے خیال سے 400 سے اوپر نہیں چل رہے ہیں function کر رہے ہیں جو چل بھی رہے سر ان کی اگر میں آپ کو حل دکھاؤں میں نے اپنی consistency کے دس پڑے سکول ویکٹ کرا دی خالی کرا دی ہے بچے وہ باہر بیٹھاتے ہیں یوں باہر بیٹھتے ہیں بچے گر رہے سر چھتیں گر رہے ہیں یہ باہر جا کے یوں کلاسز چل رہے ہیں بہت بہت اچھا سکول بنا ہوا ہے پانچ سو پلس انرولمنٹ ہے سکول کی حالت یہ ہے سر یہ گرے ہوئے سکول سر سونے تو سواگا جس سیکریٹری صاحب نے یہ تباہی پھیلی وہ ملک سے چھٹی لے کے چلے گئے کوئی پوچھنے والی نہیں ہے یہاں پہ ان کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا اس وقت اور فیس کہتے اور سنتے بیٹھ کے یہ اور اس کا ہمیں جواب دیتے کہ یہ ایک تعلیم کو تباہ کیا کسے اس دس سال میں پھر بتایا جاتا ہے حضرت دوہ ٹو تھاؤزن سیکسینڈرن تھئیٹی ٹو پرائیمری، ایلیمنٹی اور ہائی سکول ہیسنشل فیسلیٹیز بھی براؤٹ انٹو دی سسٹم وچھ ایسنشل فیسلیٹیز بھی براؤٹ انٹو دی سسٹم اس لئے دس سال سے تو وہ کس سسٹم کے تحت چل رہے تھے جو ابھی آپ ان کو کسی سسٹم کے تحت لارہے نام و نشان نہیں تھا ہم کا آپ کلیم کرتے ہیں میری بہن نے یہاں سے سپیچ میں کہا کہ ہم نے تعلیم کے چودہ یونیورسٹیز چودہ یونیورسٹیز تو بنی آپ کے پرائیمری سکول بند ہو گئے یونیورسٹی بن گئی پڑے گا کون اس یونیورسٹی میں ایک یونیورسٹی کی صرف مثال دیتا ہوں شہید محترمہ بن نظیر بھٹو یونیورسٹی نواب شاہ میں جو آپ نے بنائی چھوڑے موڑے اشیوز تو وہاں جو چلتے رہے سٹین ڈسٹرکس ہیں اس ڈیویزن میں اس یونیورسٹی کے بننے سے پہلے ان تین ڈسٹرکس سے ہر سال پندرہ سے بیس ہزار بچے گریجویٹ کرتے تھے ایوری ائر ففٹین تو ٹوئنٹی تھاوزن سٹوڈنٹس گریجویٹے جب سے یہ یونیورسٹی بنی ہے ان تین ڈسٹرکس میں سے تین سو سے چار سو بچے گریجویٹ کر رہے ہیں کہاں پندرہ سے بیس ہزار کا فگر کہاں تین سو سے چار سو تو مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ آپ تو آئی کسی الگ ایجنڈہ سے ہیں کہ اس صوبے کو ختم کر کے تباہ کر کے کیسے پھینکنا ہے آپ کا یہ ایجنڈہ تھا ہی نہیں کبھی بھی کہ اس صوبے کو ڈیولپ کرنا ہے کیونکہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ کسی بھی قوم نشن کو ختم کرنا ہو تو اس کی تعلیم ختم کر دیں اور ہمارے ساتھ ایکزیکٹلی یہی ہو رہا ہے آج ہماری تعلیم اس صوبے کی ذر آج سے دس سال پہلے بہتر تھی اس سے بیس سال پہلے اور بہتر تھی تیس سال پہلے یہاں پہ ایک سندھی ایڈوانس ڈگری ہو تیس سات سال کی آج وہ بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں فیصلوں میں جرگوں میں ان کی اب لینگویج میں پاور بولنا دیکھا کریں تو پتہ چلتا ہے اس نے سندھی ایڈوانس ڈگری کی ہوئی ہے سات سال وائی اور آج ہمارا بچہ جو گریجویشن کر کے آتا ہے اور وہ جب بڑے شہروں میں پہنچتا ہے سکھر آئی بی اے کی ریسرٹ ہمارا انڈر شدہ بچہ جو ہمارے رورل ایڈیا سے پڑھ کے آتا ہے تو یہ بجوہات یا ہمیں بہتر کرنی چاہیے تھی ہم تو پیچھے جا رہے ہیں سر ہماری تعلیم تو دن دن تباہ ہوتی جا رہی ہے اب پچھلے تیور میں آپ کے ایڈوکیشن انیسٹر اس کی یہ پرفارمس تھی کہ وہ اس بار الیکشن سے گھر سے ہی نہیں نکل پایا یہاں تک نہیں پہنچا پھر بھی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپس پائٹی اپنی پرفارمس پر جیتے آتی ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیسے جیت کے آ دیں آٹھ آٹھ کیڈٹ کالجز یہ دوہزار آٹھ کی سپیچ میں موجود ہیں سہی تاں گے یاد دو تاں آٹھا کیڈٹ کالجز بہہزار اٹھا میں اناؤنس کیا ہویا سندوں میں مجھے خیالہ میں بین یاٹرین تے کم شروع تھے ہوا کندھا کوٹا ہوا رہے تھے آؤں لڑکاڑے ہوا رہے تھے پر انیا ہوتے کچھ نظر نہ تھو امیدہ یہ ٹھاندہ نیا سال ہم کے خیال میں الہی ٹائم ہو پرحلو انہیں تنج اور میں پورا کے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ عونوبل سپیکر سر کبنی آور تو ہیلس پورشن آف مائی بجٹ سپیچ نائی سی وی ڈی نو ڈاؤٹ بہت اچھی چیز ہے ہر میمبر نے اٹھ اٹھٹ کے گنوائی گئے نائی سی وی ڈی نے بنا دیا اچھی چیز کیا سر ہٹ کی ایشیوز ہیں ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں آپ کے اچھے کام کو آپ نے اچھا کام کیا صرف نائی سی وی ڈی تو نہیں تھا سندھ کا ایل آپ کے سویل ہاسپٹلز تباہیں شکارپور ڈسرکٹ سویل ہاسپٹلز کو دیکھیں سر سٹیٹ آف آرٹ ایکوپمنٹ پڑا ہوا ہے سرڈ آئے باہر دوپ میں پڑا ہوا ڈاکٹر نہیں ہے لوگ نہیں ہے کالیفائیڈ کے اس کو چلا سکیں اس کو سنبھال سکیں میں اپنی کانسٹیونسی کی تالکہ آسپٹل پہ آتا ہوں لکھی کے آسپٹل میں انیس ڈاکٹر ہے میرے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس ڈاکٹر بیٹھے ہیں سب چل رہا ہے نہ ایکوپمنٹ ہے نہ ایسیسریز ہے ٹراما سینٹر بن گیا تو سولہ گھنٹے الیکٹرسٹی نہیں ہے تو آپ کیسے فنکشن کریں گے ایکسرے ماشینز پڑھی ہوئی ہیں لیکن بیجلی نہیں ہے جنریٹرز پڑھیں فیول کوئی کھا گیا وہ چلتے نہیں ہیں دوسرا ذرہ ایک بہت ہی افسوسناک چیز ہونرابل چیف منسٹر نے منشن کی ہے اپنے اس میں بجٹ بک میں مل نیٹریشن سٹنٹنگ سر سندھ کا بچا سفر کر رہا ہے فورٹی ایٹ پرسنٹ یعنی کہ آدھے اس صوبے کے بچے مل نیٹریشن اور سٹنٹنگ کی پجازے سفر کر رہے ہیں سر یور منٹل گروتھ اس بینگ افیکٹڈ ہم کیسے کمپیٹریں گے اس ملک میں جب پچاس پرسنٹ ہمارا بچہ منٹری کیپیبلی نہیں ہوگا کہ وہ صحیح تعلیم حاصل کر سگے اس کی گروتھ صحیح ہو سگے اور مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ دوزار آٹھ میں جب آپ آئے تھے تو یہ ریشو بیس پچیس پرسنٹ تھا آج وہ پلاس پرسنٹ پہ پہنچ گیا ہے یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لئے اور آپ اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ اپتالیس پرسن سٹنٹنگ ہیں فخر سے بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ ہمیں کیا ہے اس کو صداریں صحیح کریں بجائے ہمیں بڑائیں کہ یہ ہے یہ تو ارنہو آپ لوگوں سے شاید سکپ ہو گیا اگر یہ کسی کی نظر میں پڑ جاتا تو یہ آپ منشن ہی نہ کرتے کبھی اس برڈ بوک میں اس وقت کہا جا رہا ہے آپ ایک کلین ڈرنکنگ ووٹر ان سانیٹیشن ہائی پروئیریٹی ہے دس سال میں آپ پینے کا پانی نہیں دے پائے گیارویں سال میں آپ کو یاد آیا کہ یہ ہماری ہائی پروئیریٹی ہے پھر ہارٹ کے ایشوز اپنی جگہ ہپتائیٹس کا ایشو جیسے سن سے ختم ہو گیا اگزیسٹ ہی نہیں کرتا اس کا کئی ذکر مینشن ہی نہیں کہاں گیا ہمارا ہپتائیٹس پروگرام پچھلے سے پچھلے سار چار عرب روپے کی کرچن پکڑی گئی تھی ہپتائیٹس کا رول پروگرام سے صرف اس صوبے سے اس کو تو بکش دیں ہپتائیٹس پروگرام کو مر رہے ہیں ہمارے لوگ بچے ڈی سیلنیشن پلانٹ سمندر پہ کہا جا رہا ہے خوبصورت انگریزی جیسے ہے ہمارے ہونروربل چیش منسٹر صاحب کی کہ we have conceived a ڈی سیلنیشن پلانٹ سب تھوڑا مطلب بھی ایکسپلین کر دیں کہ آپ نے سوچا ہے کیا کیا ہے آپ نے conceived کیا ہے how have you conceived it کام بنے گا کیا پلان ہے but mention کر دیا کہ تین سو امیڈی کام ڈی سیلنیشن پلانٹ یہاں پہ conceived کریں گے so coming to the general points یہاں پہ بار بار سوا جیسے ہوتی ہے میری دو تین بہنیں اٹھتی ہیں اور دعا کرائی جاتی ہے لیڈیشپ کے لئے بہت اچھی بات ہے دعا کرائیں لیکن ان کو یہ کیوں نہیں یاد آتا کہ ان کو مارا کس نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا جب قتل ہوتا ہے دوہزار آٹھ میں وہ کوئی نہیں ان میں سے اٹھ کے کہتا کہ اس کے قاتل پکڑو دس سال سے حکومت کر رہے ہو دعا تو کرا لیتی ہو ساری یہاں پہ لیکن یہ کوئی نہیں کہتا دوہزار آٹھ میں مرڈر تھا ہے دوہزار نو میں آپ شہید ذرفکار علی بھٹو کا کیس کھول لیتے ہیں کہ ہم اس کا کیس ڈونڈ رہے ہیں کہ وہ کس نے کیا یہ تازہ مرڈر آپ کے سامنے ہے وہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کوٹ پہ وہاں پہ وکیلوں کے نعرے پیشیاں لگتی تھی آپ وکیل پیش نہیں ہوتا تھا ہاں آیان علی کا کیس تھا وہاں پہ ایسے کھڑی دی پیپس باٹی جیسے اصل مہدر ملت وہ ہے یہ ہماری حالت ہے اور پھر ہم کلیم کرتے اور بلیم کرتے ایک دوسرے کو کیوں دعا کراتے ہیں یہ ہم ایسی جب ہمیں رائٹ ہی نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات کرنے کا یہاں پہ کس مو سے بند ہو گیا کوئی نے وکیل ہی نہیں پیش ہوا سر جیتنے کی وجہات کہا جاتا ہے کہ جی جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں لیکن میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صوبے میں پچھلے دس سال سے جمہوریت کے نام پہ بدترین ڈکٹیٹرشپ رہی ہے ایک پالیسی رہی ہے کرپشن اور بیٹ گووننس اس کے گرد ہر چیز ریولو کرتی رہی ہے اب سرنلی کچھ خیالات آئیں کیونکہ تھوڑا سا ایک کمپیٹیشن ملیا ہے ایک چینج آف فیڈل گومنٹ ہے میں یہاں کبھی کبھی بھول جاتا تھا کہ یہاں بار بار کے پی کا نام لیا جاتا تھا کے پی کا بجٹ بھائی اگر وہ خراب ہیں غلط ہیں تو منسن کرتے ہیں ان کو بار بار وہ غلط لوگ ہیں آپ چھوڑیں ان کو آپ اپنی بات کریں کہ آپ نے کیا پر فارم کیا ہے پھر یہاں پہ ذکر ہوتا ہے اذر یو ٹین کا یو ٹین کیا ہے اذر ایک آدمی سے غلطی ہو گئی اس نے اپنی غلطی صحیح کی اس کو آپ نے یو ٹین کہہ دیا تو کیا یہ صحیح ہے کہ وہ اپنی غلطی درست کرے یا اس غلطی پہ اڑ کے بیٹھ جائے کہ ہاں یہ صحیح ہے میں اسی پہ اڑ کے بیٹھوں گا تو یو ٹین تو ٹرمینولی ہی غلط ہے ایک آدمی اپنی غلطی ریالائز کر کے اس کو درست کر رہا ہے ہمیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے صحیح کیا آپ سے غلطی ہوئی تھی ابھی کسی نے یہاں پہ ریڈیو پاکستان کا ذکر کیا ریڈیو پاکستان کی تباہی بھی آپ نے پھیری تین دن میں آپ کے فرمل لیڈر آف اپوزیشن جو فرنل گب نیشنل اسیمبلی میں تھے تین دن میں آٹھ سو لوگ برتے گئے ریڈیو پاکستان میں تو ایسے میرٹ پر دیں سندھ کے لوگوں کو دیں جوبز کیوں نہیں دیں رائٹ ہے ہمارا سب کو ملنی چاہیے لیکن کچھ میرٹ تو ہو جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا سکسٹی پرسنٹ آپ ہیں فورٹی پرسنٹ اس صوبے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اگینس ووٹ دیا ہے جنہوں نے اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے وہ فورٹی پرسنٹ لوگ بھی اس صوبے کے رہنے والے ہیں وہ کہاں جائیں ان کے رائٹس کہاں جائیں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی خدمت کی وجہ سے آتی خدمت کی وجہ سے نہیں آتی آپ کے ڈر اور خوف سے لوگ آپ کے ساتھ پھے ہوتے یہاں پہ وہ میرا دوست بار بار مس کمیونکیٹ کر رہا تھا بتا رہا تھا لیکن اس کا اشارہ یہی تھا کہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ آپ صحیح جگہ انویسٹ کرتے ہیں دوبارہ اور پھر آپ الیکشن میں جیت کے آ جاتے میں آپ کو مثالیں دوں وکٹمائزیشن کی اپنی ڈسٹرکٹ کی صرف پانچ آفیسر سے لوکل گورمنٹ کے ان کے خاندان اس بار پیپلز پارٹی کو چھڑ کے ہمیں ووٹ کیا انہوں نے ایک آرڈر میں پانچوں کو سسپینڈ کر گیا گیا کوئی ریزن نہیں دی گی سسپینڈ ریپورٹ ٹو ایڈ کو آرڈر تپیدار دے چار ان بچاروں کے فیملی ممبرز ہمارے ووٹر بنے ایک آرڈر میں سسپینڈڈ بروڈ ہوم ڈی سی آفیس میں کوئی کلر کوئی پچپاہ سی کوئی چھوٹا ملازم ریپورٹ ٹو لاکھانہ ڈیویجن کمیشنر آفیس تنخواہ جاگے شکار پر سیلو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچارے دوبارہ کیوں کسی کے لیے ووٹ کریں گے جب اتنے ظلم ہوں گے گھروں میں پولیس گز جاتی ہے پہنچ جاتی ہے تم کرمینل ہو یہ ہو وہ حرسمنٹ کی مال موشی اٹھائے سب کو لے جا گے بند کیا دوسرے دن واپس کر دیا ہو ہم سے تو غلطی ہو گئے یہ ریگولر بیسس میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے پورے سن میں ہو رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ اور پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ پیپلز بارڈی کیسے جیت کے آتی ہے ایسے جیت کے آتی ہے یہ وجوات ہے آپ کے جیتنے کی کوئی خوش نہیں ہے اس صوبے میں اگر ہوتے ہیں تو یہ چالیس پرسنٹ لوگ آپ کے اگینس موٹ نہ دیتے اونروربل سپیکرز ایک اسی طرح سکیم ہے ای ڈی پی میں جو سیہ صاحب نے کلیم کیا تھا کہ آپ نے کوئی نئی سکیم نہیں لی آپ نے پرانی سکیم پر بجٹنگ کی ہے آپ کے پچھلے تین مہینے کی بجٹ جو آپ نے پاس کی تھی اٹھارہ کلومیٹر کی سکیم میں سے میری کانسٹینسی سے گزر کے ایک تعلقے سے دوسرے تعلقے ایک روڈ جا رہا ہے دوہزار چودہ پندرہ میں یہ سکیم منظور ہوئی تھی اٹھارہ کروڑ روپے کی سکیم تھی جس میں سے ساڑھے چھے کروڑ اس وقت ریلیز ہوئے چھے کروڑ ابھی ریلیز ہو گئے کام وہاں سے پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوا کس سے پوچھیں کون جواب دے اس سکیم کے بارے میں کون بتائے گا اور آپ منشن کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے ساڑھے چار کروڑ ریلیز کی ہیں اٹھے کے دار خود کہہ رہا ہے کہ مجھے بارہ کروڑ مل گئے آپ کے بجٹ بکس کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے چار کروڑ ریلیز ہوئے یہ لیٹر میں ان سے پوچھ کے لے گیا آیا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ملے ہیں ساڑھے بارہ کروڑ اب یہ کون صحیح ہے اس میں تو کیا یہ ساری بجٹ یوں بنی ہوئی ہے صرف یہ لفظوں کا گمہ پر آؤ ہے سراخر میں میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ریسورسز کی کمی نہیں جو ہمارا امپلیمنٹیشن پارٹ ہے وہ فقدان کا شکار ہے امپلیمنٹیشن زیرو ہے اس صوبے میں ہم نے اتنی اچھے روز ریگولیشنز اتنی چیزیں اس اسیمبلی سے پاس کی اس میں سے ایٹی پرسن چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ ہماری گورنمنٹ پتا نہیں کہاں ہمیں پتا نہیں چل رہا تو مہربانی کر کے جو آپ بات کریں اس پہ عمل کریں اور اس بجٹ کو کائنڈلی امپلیمنٹ کریں تینکیو زر now i would like to welcome سردار جام تماجی صاحب he's a یک ایم پی also chairman of the district council بنظیر آباد so welcome to the house آپ اپنے پرانے گھر آئے دیکھنے کے لیے now